بڑھ مظہر حلم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش نتی توڑے بغض اناد دے تیر وسن رگ رگ چٹوا رو پوش نتی ہتھ لیکھتے خنجر قاتل دا نا نظر نوا بے ہوش نتی مگر اصحاب دا دشمن جت بولے اتھ سنی تو خاموش نتی حضرات اکرامی اہل سنت فورس جونٹ تونسہ کے ذیر احتمام مسجد مجوٹھے والی نزد المواویہ چوک میں قائد اہل سنت وکیل صحابہ علامہ محمد عبدالشتار صاحب تونسلی کے تاریخی خطاب کا پہلا حصہ بالم میوزک ہاؤس کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے الحمدللہ وقفام والسلاة والسلام علی سید ورسل وخاتم اللنبیان صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون لنجات وسیلتن وَلِحُلُوِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اما بعد فعوض باللہ سمین وحلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ عشوة محسن محمد ازد نیخاهم خدا راهم خدا یا ازد عشق مصطفا راهم ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت علی محمد شرفاء ملت بزرگو دوست ورعزیز ومعزر اخواتین اللہ تبارک وطالعہ وحدہ لا شریک اللہ تعلیم حاضریکو منظور تے مقبول فرماوے دینی سلام تے قرآن دی سچی محبت تا فرماوے تاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بناوے اللہ دنیا مچ حضور دی غلامی مچ رکھے خاتمہ حضور دی غلامی مچ کرے قبر تے حشر دندر حضور دی غلامہ مچ ہوں دوستو بڑے عرصہ درازد بعد اس مسجد دندر حاضری دا اتفاق ہوئے میری ابتدائی درخواست تو اے ہے کہ تُسا حضرات پوری توجہ نالبہ ہو بات سمجندی کوشش فرماؤ یہ سیاسی جلسہ نہیں میں ووٹ منگنوا سے نہ آیا نہ نوٹ منگنوا سے آیا جو اسلام کو خطر ہے تُسی چندہ دے ہو راگ دا جلسہ بھی نہیں کہ خواب دا جلسہ ہی نہیں تے گالی گلوش دا جلسہ بھی نہیں تے فتوہ بازی دا پرو گرام بھی نہیں پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرات تیبہ دا پرو گرامی جس دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرات دا بیان ہونے تے تُسیہ حضرات دی توجہ دی ضرورت ہے اس وقت بڑی دکھ دی بات ہے کہ لوگ دنیا دی طرف متوجہ ہو گئے ان دین زائدہ ضرورت بن گئے لوگان دے سامنے کفر دا نظریہ ہے دنیا بھی ساز و سامان ہوگے عیش ارام ہوگے باغ بغیچہ ہوگے سونا چاندی ہوگے اقتدار ہوگے دین واسطے محنت نہیں ہو رہی میری ترخواستے ہیں کہ تُسیہ حضرات بھائی 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 بن کے پاک پیغمبر دے دارتے آؤ رحمت اللہ علیہ وسلم دے ہر فیشتے گردن چکاؤ اپنی بیماری دا علاج موالجہ سرکار مدینہ کو لوگر آؤ این جہان کامیاب ہو سو میدانِ قیامت دے اندر سفرو ہو سو میں اس شہر دے رہنوالا با سندگانِ شہر میں کو جاندن میں تُسیہ حضرات نال آئی تائیں کوئی دھوکہ نہیں کیتا دنیا بھی ہیرہ پھر ہی نہیں کیتی شہر دے کہیں آدمی دا کوئی کرز میں نہیں دینا کسی آدمی کو میں ستایا نہیں کئی قسم دی تکلیف نہیں پہنچائی میری زندگی اس بات دی گواہ ہے اور اس دیبا تُسی سوچو کہ میں جھوٹا مسئلہ تو آدھے سامنے بیان کرا ہم میں کوئی کیا فیدہ ہے بعض لوگوں کو مغالطہ تھیں گے کہ مسئلہ جرا بیان ہوئے ساری دل تسلیم نہیں کر دی شاید مسئلہ صحیح نہ ہو سی عزیزو میں اپنی ساری زندگی ان دین دی تعلیم اس گزاریے اس شہر تعلیم حاصل کر دا ریا پاکستان کلو فارغ حمن دے باد میں ہندوستان گیا دارلوم دے بند تعلیم حاصل کی تی دارلوم دے بند کلو فارغ حمن دے باد لکھنو جا کے تعلیم حاصل کی تی چھے بار چھے بند پاکستان بچانو سے ماہرین شریعت دے پاس گیا خدا دے دروازے تے مکہ مکرمہ گیا محمد مصطفیٰ دے دروازے تے مدینہ منورہ گیا ایلیو المرتضا دے دروازے تے نجا فیسر کیا پیر حسین دے دروازے تے کربلا مولا گیا ایران دے کتابان بھی پیڑھن تے اربستان دے کتابان بھی پیڑھن ماہرین شریعت دے پاس گیا ذات تقوی والے دے پاس گیا بصیرت والے دے پاس گیا مفسرین دے پاس گیا محدثین دے پاس گیا اے مسجد اے اللہ دا قرآن میں دے سارتے ہیں کہ اس واسے میں سنیا سنی مدعب دے مسئلے کرنے قلات وزو تایوہن جنت پاک محمد دے معلقی ہوئی بعض لوگ میرے شکیطان کر دیم کہ اس مولوی دی تقریر نہ ہوئے تو اسے حیران تھی شو کہ زمین دے کونے کونے تو میں کو دعوت نامے آ رہے ہیں اس سال بھی انگلین جو دو دعوت نامے آئے پچھلے مہینے میں بنگلہ دیش کا دورہ کیتا دھا کے تقریرہ ہویا سلط تقریرہ ہویا حبیب گند میں تقریرہ کیتا اور انگلین لندن کلہ گلاش کو تک تقریرہ کیتا افریقہ دے کئی ملک کے تقریرہ کیتا جنوبی افریقہ جا کے علماء کو پرہائے اور اللہ دے فضل نال پاکستان دا کئی مفلے ہیتنا مسروف نہ ہو سی جتنا میں مسروف ہاں جو کوئی دن میرا فارق نہیں حالانکہ میرے خلاف نشیشات بڑی ہوں گی ہے کہ انہی تقریر نہ کراؤ خدا دی قدرت دی بات ہے حاکم میرے خلاف پبلک میرے خلاف اپنے خلاف بیگانے خلاف لیکن ردی رحمت جو میرے ساتھ ہے میں ہر روز تقریر کردا اور ہزاریں دی تعدادی بندے میرے جلسیں تے آندن خیر بھی میری تقریر سونوا سے آندن میں کوئی علم دا دعویٰ تو نہیں نیکی دا دعویٰ تو نہیں ای میرو تی اللہ دا فاضر عظیمی ہر را دا لہ دے دین دا پیغام پہنچینا باگ پیغمبر دی شیرت دے مسئلے سنینا شاگردار رسول دے فضائل دے منع کے بیان کرینا اللہ نے فضل اس بات سے کر دی تے اگر کہیں آدمی کو سب لڑ جاوے نام کھائیے میں ان دی ڈنگا لی جاتے لواب لیلہ راجی رحمت اللہ اور ظاہر اتھائیں جل کے رہ بے دی عزیزو اگر میں ہرہ پھیری کر رہا تو ایتھائیں رہنا تو آلے نال دنیا بھی ہرہ پھیری کر رہا تو آلے تین ایمان نال ہرہ پھیری کر کے میں کیا کرے ساں باقی جیرے لوگ تو ساں میرے نال کوئی محاذ لیندی ہو جو میرے خلاف پر آپ پگنڈا کریندی ہو تو سای معاملہ میں اللہ دے سپود کی تا ہوئے میرے پاس ٹیم نہیں میں کہیں حاکم نال محاذ رہی کران پبلک دے کہیں آدمی نال محاذ رہی کران ویسے ڈنگ تو لوگ مرے لے رہن دے اور آج میں ہی تھا ہی آیا پتہ چلیے اور جو تھانے آئی لیندے پاس چار بکھے زمین تھانے دی تھا ہی ہے لیکن انہیں چٹی خانہ سارے مکان دے نال بنا کھڑا ہے انہیں کو سارے تھانے جو بھی چال نہیں لگتھی تو ساپ سوچو کیا اخوات تے بھائی بندی دا تقاضائی ہوئے اخلاق دا تقاضائی ہوئے کہ اگر تسی کوئی چٹی خانہ بنا منے تے فیران دے پاسے بناو کیا ہور جا تو الے پاس نہیں لیکن کرسیے چاکہ سے کون آکھے ان پیچھلے دینوں دائرے دین بناب یہ لاکج ملی تقریر ہی تو اتھائیں بندے آئے اور جو ایک سارا دوست ہے تو وہ شیعہ ہے تو ان کو نان کھا گئے خبرِ عبدالستارتوں سے بھی ان دے باستے نمک دے سی مائکوں کو گھننا ہو شیعہ سنیئے میں تو شایدہ خیر خواہاں میں ان دی ڈنگا لی جاتے لواب لگائیے اور انہیں اکھے کل ان کو نان کھا دے نمک میں لیتے مائکیں کو لسیج پلاو پلائے نہیں شایدہ ہی اللہ دی رحمت نال ٹھیک ٹھاک تھی گئے زہر ختم تھی گئی شیعہ وے سنیا وے باقی کسمت ددوات میرے پاس نہیں آخر شاہر دے کہیں شیعہ کو میں کہیں کسم دی تکلیف تا نہیں پوسائی اے بی گالے جو شیعہ ساز باز کر کے ٹٹی خانہ سارے مکام دے کولوچا بنوایا ہوئے کیونکہ افسر شہدہ تو سوچ نہیں سکتا کام میں بہوں کو تیجیرے فیچ ودیران نے جو جہیں بندے وہ ڈانگ چلا دے نن تیجیرے میں سارا معاملہ آخرت سے رکھا ہوئے وہ بادشاہ دیکھ رہے جس دی عدالتی ساری پیشی تھی منیئے سارے امیر غریب چھوٹے والے آسن میڈے بھی سارے تقریریں دی لس سامنے آسی اللہ دے ملیک کا ڈیری لکھینے پہیں میں اکسا ربا میں تیرے دین دے پیغام پہنچے نہ ہم تیرے اسلام کی دعوت نے نہ ہم تیرے نبی تیرے نبی دے جارے یا تعریفان کرے نہ ہم صحابات یا اہلِ بید فضائل سنے نہ ہم بزرگان تین دا شان دا سنے نہ ہم میں کو گالین کرتے نہیں ہم بس اپنا جواب آپ لے سمت دے میں تشاہ حضرات دی بھلائی واسطے تو اکو آدان اجو جیرے راہ تے جارے ہو اے رستہ کامیابی اللہ لیوے اچھا سا کورس کرنا سے آئے ہیں اے رحم دا جہان نہیں جنے بچے کورس واسطے بھیجے نہیں ہوں بار بار تاقید کریں جو بیٹا کھیل کودش وقت نہ مجھائیں اگر امتحانی کامیاب ہوگی ہوں تینوں اہدہ مل جا سی میرے پیارے عزیزو میں تو اکو درخواست کرے نہ دنیا دی کھیل کودش وقت زائے نہ کر رہے جیرے کورس واسطے فونے بادشاہ بھیجے اس دا خیال رکھا ہے اگر اللہ دے امتحانی کامیاب ہوگی ہوئے تو ماتے بات والے واسطے بہیش دے دروالے کھلے پہن ماتا تکلیف ہے مومن واسطے موت دے بات کوئی تکلیف نہیں اے میرا بازے نبی دی سیرت دا بازے مخدوم اے کائنات تیبہ طاہرہ ام المومنین بی بی شدیقہ کھل دریافت کی تا دیا اما شدیقہ پاک پیغمبر دی سیرت دا دسا ام المومنین فرمینن رحمت اللہ علمین دی سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ دے قرآن کو دیکھو میرے پیارے عزیزوں میرے پاک پیغمبر دی سیرت دیکھنیے قرآن کو دیکھو اگر قرآن کو دیکھنے بھی تا پاک پیغمبر دی زندگی کو دیکھو اے واضح اے ساری تقریر ہے باقی کس مدد دوا میرے پاس نہیں اے جہان امکہان دا فیصلے کیا مددین تھی منن پتہ نہ لگ سی حکنی مہار تُسا سا سارے اللہ دی عدالتی پیش کی گئے سو میں تُسا سارے حضرات دی بھلائی واسے درخواست کرے نہ دردر تے دھکے نہ کھاؤ اپنی بیماری دا علاج معالجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو کراؤ جنابی امام الانبیاء محمد مطویہ چردن تفقن سردار دوان جہاناں دے سردار نبیان رسولان دے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین دے سردار جنتی اول اصل پیغمبر جنا دی تینا جنا دی تینا تھائی محبوب رب العالمین شاری رات مسلطے کھڑے جو قدم مبارک مطورن ہو گئے پیر مبارک سج گئے جلے سارے کو ایک روکیہ قدم ربا تیری بات ادا حق ادا نہیں ہویا سنے ہی لفت غور کر آئے نبی دی سیرہ دی بات سنوالے فکر کر آئے جنتی الاصل پیغمبر جو لطف کے اندر سردار پیغمبر ساری رات مسلطے کھڑا تے پیر مبارک سج گئے جلے سارے غور روکیہ قدم ربا تیری بات ادا حق ادا نہیں تھیا جناب امام الانبیاء محمد متواز اعلان قرآن مقدس جنر موجود میں محمد نماز میرے صدقات میری خیرات میرا چلنا میرا پھرنا میرا اٹھنا میرا بانا میرا کھانا میرا پینا میرا چینا میرا ملنا للہ رب العالمین پاک پیغمبر دی ساری جندگی اللہ دے دین وقت فائی تو سانسا نبی دی منوالے ہیں آسان حضور دی اس صیرت کو اپنا رہے ہیں اللہ قرآن مجیدی فرمائے لوگو لقد کانا لگون زی رضو اللہ عضواتونہ زنا نبی دی ذات گرانی جنر بہترین نمونہ موجود حضور کار خانے کائنات واسے نمونہ بن کے آئے سر تشمائی ہدایت بن کے آئے کل لکن تم تحبون اللہ فتح بہونی خوزا جنال محبت تو میں محمد پیچھے جلے آؤ اے واضح اے میری ساری تخریر ہے میں محمدی مسلمانہ سنی مسلمانہ میں جہاں کروڑا عبدالسطار توفی پاک محمد سلالی وارے گھرے تے خچر دے پیشاب دے قتل تو قربان تھی میں میری کوئی پوزیشن میں دے کوئی مقام ہی میں حضور دے خضائل بیان کریں دا میں اپنا ناو دا حضور دے خادمی چھ لکھ میں دا جناب رحمت اللہ علمین دا پیغام دا پوچھے نا لوگوں پہ جیندہ توفان پیاندہ بے حیائی دا توفان پیاندہ بے خیر سیدہ توفان پیاندہ اگر بچنا چاہم یا پاس پیغمبر دے دروازے کیا جاؤ لبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خلامی دے سوا ساری کامیابی تنی دارتے سرخ روئی نہیں حضور دعا کھرے مندن اللہم آجنی مسکین ومیتنی مسکین ومیتنی مسکین ومیتنی فید عمرت المزاکین اے اللہ میں محمد دنیا جنر مسکین ہوا میرا خاتمہ مسکینہ دی جماعتی جو بے میدان کیامدن محمد دنیا جنر مسکینہ دی جماعتی کھا ہوا اللہم آجنب کال محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کو قوت راجم اوٹرے میں زیادہ سادہ و سمان دی ضرورت نہیں مال و مطا دی ضرورت نہیں دولت سرورت دی ضرورت نہیں میرے پیر علی نے جرہم جنار کچھا کے سمین تے بھکا چھویا سرمایہ آئے دنیا مہیلی تکو چن طلاقہ دینا ہور آدمی کچھا کے دھوکہ دے مہیلی تیرے دھوکہ بھی تامن مالانا دوسرے جنر نبی دی سیرہ دے جل سے جائے ہو امان اللہ سو اثنان کے لئے دعا منگی اللہ ساکو مسکین بنا کلمہ نبی دا شرمہ سالی کی چیز پائے گئے بدے ہون تھکے ہیں خاص لگا لیں آخر سیرہ دا جلسہ جو ہوئے مسلمان نبی دی سیرہ کو اپنا ہوئے جنابی امام الانبیاء محمد مصطبی سامنے کافر عورت کو کرکت کے آنے دے پہے حضور کو پتہ جلدہ عورت دا سردہ پردہ موجود نہیں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے آپی چادر اٹھا کری چین فرمان لگے لوگو ونیوی عورت دا پردہ پڑھو آج کرنم یا رسول اللہ اے تا کاجر جی دی ہے حضور کو اندے پردہ دا کیا سکر نبی پاک فرمائے لوگو جی جی ہے بھامیں اپنی ہوئے بھامیں پگانی ہوئے نبی تو کاجر جی دی ہے دے پردے پیا پڑھے ناسا کو اپنی جی بھی اندے پردے دا خیال کوئی نہیں صرف واقعے نہ سنیں محبوب دی ہر عدالہ محبت رکھیں گی محبوب دے رہتے چلیں گے یہ صحابت الرسول دنی وقت تعریف ہاں کرنی ہے وہ پاک پیغمبر دے رہتے بینی ہے آقا جو رات مسلط پہ گدرینن یہ میرے پیر علی فرمائے نحد البلاغتی چاہے لوگو لقد رہے تو اے صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نبی در صحابہ کو لٹھے فمارا آدم ملک موش بہون تو آئی چو ایک آدمی نہیں جرہ پار پیغمبر در صحابہ جیسا ہوئے لقد کانو یوز بہونہ شو سنگو برا دن کو گبارہ لدہ ہونی ہن میدان جاندنر جہا کرنی ہن وقت باتو سجدوں کیامہ انہاں دی رات سجدے کیام جنر گزر دی ہائی ساری رات رکو تے سجد کرنی ہن قرآن دی تلاوت کرنی میری نبی در صحابہ کو لٹھے پیر علی دی گا بھائی ہے شائلی پیا فرمائے دی میں انتی کہتا تھا نا میں بکیر ہیں ان لوگیں آئی شیخ ہیں شیعہ سہبانگا وفت گئے جو تونسوی تقریر نہ کر رہے میں نہ کر ایسا سنگھ تو سنگھ مجلسی بند کرو میلہ بادی نوالتی تو آدھا سپی کر بائی سالہ بند او اصد احلید غلام ہے تو تصدیق لانتے کرن کو سباب سمجھیں دی سکایتن کرن تو میں دی افسار سہبان کو آکھو میٹنگ کرن میں کوئی شڑن مگ کیوں نہیں شڑن دی زمین دا کوئی تعلیم یاستہ میلے نالگل کرسکدہ نہیں زمین تے بندہ کوئی نہیں کوئی حاکم کوئی پبلک کوئی مولوی کوئی پیر کوئی امیر کوئی وزیر اگر میدان کہے شیعہ مجھ تحت کو پڑھا آن ملکی عمل ہوئے اتحاد ہوئے یا جیسی ہوئے وعدت ہوئے محبت پیار ہوئے وہ شیعہ آخر گیا کھلے جہاں صدیق تے صدیقہ تے لانتا کرال عبادت سمجھے دے سنیت دل لکھیں گے سنیت ایلی دی جبتی دی توہین کو کوفر سمجھے دے سانا پاس مدہبے معصوم مدہبے باقی ملازم لوگ کے انہیں کلیے نوکری انہیں مسئلہ رکھنے گول مول انہیں دے فیصلے گول مول ہو سا اگر میں بچپانی زیگوال سنی ہے جو دکان دارے نا مقابلہ ہا انت تانا تلیندن اگر توپے تے پڑو پیاں ہون جا ایک دکان دارا کھا توپا روپے دی ایک دکان دارا کھا دور توپے دور توپے روپے دی سارے اگر لوگ اتھا ہی لگے گئے انہیں پیسے جمع کرویں دے بنیو تو گونیا رکھیں دے بنیو زہر دے بعد دانے بیشو کہنا گیا چلو زہر دی نماز پڑھ کے گئے میاں لے دانے ان دکان آلے توپا چاہتا اٹھا توپا روپے بیٹھا پیچھو بھران بھائی لوگ اتھا خدا دا بندہ اے کیا پیاں کرے نہیں انہیں اتھا میں ڈوٹو پہ دی میں دے سا ہوں سدھا تنمیم پر لے انہوں نے دانے خرید کرنا لے آکھن سدھا دے منہ لے آشا پچھا چلو بھئی جلو فیخرا کرا ہوں کوئی سیاسی لیٹر ہو سی یا کوئی افسر ہو سی پیشے ایک گر پکائی بیشان دے نہ اون دی نہ اون دی وہاں ایک ہے بس دا لے توسا جھڑا نہ کرو چوپا نہ سدھا بھرو تیرے بھرو پٹھا پاسے دے بھرو انہوں نے یہ سوچ پر تھی انہوں نے یہ ٹوپے پی بھرین انہوں نے پاسے دے بھارے انہوں نے کہکوا آکھوائیں باقی اگر کوئی زی شور بندہ زمین تے اگر میں جھوٹا تھی ماں حکومت پاکستان میں کوئی تختہ ہے جاتے وٹکا دے وے قرآن گواہے خون میں نہ مافے نارے تکبیر میں ملک میں چیتے ہاتھ چاہنا اتفاق چاہنا یک جیتی چاہنا زہدہ چاہنا محبت پیار چاہنا میادا ہر پاکستانی قرآن دا وفادار ہوئے نبی آخر زمان دا فادار ہوئے پاکستان دا وفادار ہوئے ملک میں چھ امن ہوئے ایمان امن کنے ہے اسلام سلام دیکھنے ہیں انسان انسکھنے ہیں میں جنگ و جدل فتن فساد دے خلاف ہاں باقی اگر سارے ہی چو کوئی آدمی مولا علیہ تے پیر حسین دیا کچھ گستاخی دا کلمہ استعمال کرے ان دی زبان چھکو اور جرہ آدمی صدیق تے صدیقہ تے لانتا کرے ان دی زبان بھی چھکتے کتے لگو سٹو ازدہ من چانے ہیں باقی یہ ہیں ہنگامہ باز لوگ اب سرین کو انہیں دی دیپ ٹی ہے پریشان کی دے رکھو نہ وہ جو ساب تبرے گالی گلوز کرنے انہیں سادہ واف دی گئے جو مجلس پہی تھی انہیں کو مجلس نہ کرنے 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 یہاں شاہ سارے سارے دخواب کیا لی جگہ نہیں تو میرے شاہر دے شیعہ سہبان یہ توالا مذہب ایو جہاں کم دورے جو میرے ہک وادنال مگدیت ہی مذہب کو چھاہو آو میرے نہ رہو ساری دنیا دے لوگ کٹھے تھی انہیں سارا مسئلہ نہ جھوٹا تھے نہ کیامہ تاہی کو جھوٹا کرے سارے سبیر سجھے پکے مسرک نال تعلق رکھو حسن نبی دے غلام ہیں علی دے غلام ہیں حسن حسین دے غلام ہیں زین اللہ بیدین محمد باقر جعفر سادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تکی علی نقی حسن عسکری سالہ پیرے پاکر دے منوالے اسہ ہیں سالی اصلاح تو خیر من النومانی بانگتے پاکر محمد دی مہرے تُسا اپنی علی الولی اللہ خلیفہ بلاف حسن علی بانگتے نبی علی دی مہرے دکھاؤ حکومت پاکستان میں کو گلی پار دے وے قرآن گواہ شیعہ کتابی چھوالا لپو بیتا اگر میں صلاة و خیر من النومانی بانگ نبی دے فرمان اللہ دکھاماتے ایسی سے میری زبان کر دے وے قرآن گواہ مجمع چھوالا لپو بیتا شیعہ دی علی الولی اللہ خلیفہ بلاف حسن علی بانگتے یا کتابی چھو نبی علی دے فرمان نہ لبھے تو انہیں دی زبان نہ کرتے ہیں جو بات اے جہاں قیمتی بندہ انہیں کو لبھے نہ لبھے صرف بند کرالے انہوں کو آخر بات کیا ہے میرے نہ لگل کرو باقی گول مول سلسلہ اے نہ چل سی باقی حکام کو سوچنا چاہی دے اے تخریبکار لوگن ملک دی فیدہ مقدر کرنا چاہنن ساری کائنا دے لوگ ہائٹے وینن بیت اللہ دا تواف کرنن گریہ ساری کرنن گناہ پخشننن توبہ استخبار کرنن اور رب العزت دی بارگاہ درخواف کرنن الہی عبدکاللہ زی اتاکا مکررن بزنوب فکر داکا ربا تیرا گناہگار بندہ حاضرے گناہیں دا اقرارے سارے گناہ ماں فرما فائن تک پھر فان تلزا کالو ربا گناہ پخشننے تو آلئی وین تطردھومیں یرم سوا کا ربا تو خالی لٹانے تیرے زبار رحم کلوالا کونی گریہ زاری پہ کرنن ساری کائنات دے مسلمان اٹھاں تواف پہ کرنن گناہ پہ بخشنن سیای رانہ لے بان کے ہنگامیں کرنن تے حاجیں تے خنجر چلنن سیای رانہ لے بان کے ہنگامیں کرنن تے حاجیں تے خنجر چلنن جتا پرندے نی شکار دی جازت نہیں اللہ دی قصہ میں اٹھا گاز کٹن دی جازت نہیں مزارہ کرس موس ساری دنیا جائی باتنا اپنی مسجد ہی چھ اپنے گھار ہی چھ انہیں دا پٹ کا چوک بگا رہی چھ سارے درد یہ تو شغل بڑھے کرنے شغل اب سر سہبانی کو جرات کریں نہ اسائیں کریں انہیں لی امام باردے دردے نماز پہنے گئے ہیں قرآن پہنے گئے ہیں اسائیں یا کونسا لی اید نمازی تھا مندور نہیں تھی لی امام باردے دردے پر سوچو اللہ تو بندے کوئی سوچو شاہر علو تُسا ہی کوئی سمجھو میں چہدہ ملک کی انصاف ہو لے عادل ہو لے سلام کی ہو لے انسو ہو لے سالے بچو فردے وردے نیت کلے کمریج نفلی پردن کلے کمریج قرآن پردن حاجی حاج تو والا ہے لوگ مبارک پہ آدنے مل گئے حاجی صاحب کلے کمریج قرآن پیا پردہ نفلی پیا پردہ لوگ بہ گئے حاجی صاحب نفلی پردہ ہی نے قرآن پردہ ہی نے پیشے مبارک لینی ہیں سارے پندے ایمان اللہ سو کنی شیعہ دی ملاقات تے گئے ہو جو کمرے جھاتی پا ہو تزنجیر چاہ کے آپ کو کٹے نہ پیا ہوئے لوگ کا کھنمیاں ذرا بحث ہی وہ خان ہو رہی ہیں آپ کو کٹ گھنن پیچھے مل گئے ہیں پچھے پچھے گئے ہنگامیں تخریب کاری ساری نشاث پر خاص انہیں دیکھ سو ہی نہیں ساری طرف کوئی ہنگامہ نہیں باقی میران پیا کہنا سنی ساری جماعت دی طرف اس لیے کو آکھو سچی بانگ لیمن جیلی امام پاکیں لیتی ہے اسلام بانگ اوہ دیسوں جیلی نبی سنیں فرمائیے بس ٹھیک اگر افسر کچھ کرا سکتا اسلام بانگ نبی سنیں حالی دیسوں شیعہ بار ہی امامیں تے چوڑے معصوم حالی بانگ لیمن جیلی شیعہ کتاب ہی لکھی پئی ہے انصاف ہے کے نا زور نہ لکھو شیعہ آپ رہے ساکو رہن دے بے باقی مچھی بھر رہن ہنگامے شور کہیں گھنے ٹپ مار کے اوڈو وال خردن کہیں گھنے اوڈو وال خردن ایک افسر کو یہ کرنے بے کو ٹھائت نکمیش ہو دے کام دھتیا کھنے ملنگے میں روٹی مفتہی ایک دکان تے گیا ان کو آئچہ ڈاکٹر صاحب میرے سیری در دے میں علی دا ملنگا میں کو گولی دے وہ ٹکیڑی تھی بی جاتے گیا بکانہ والا میں کو ایک ڈاکٹر صاحب ٹکیڑی تھیے چاہنا لکھا مئی مہربانی کار میں علی دا ملنگا بہار شہر شاہدی پیار مفت مل پئی وچ گیا خانہ میں نہ کرتا پھچا کھڑے میں علی دا ملنگا کرتا اٹھو مل گیا ہٹا مل دریا دانے مل دریا نقدی جمع کریں نہ رہ گیا کام مابلائے میں مفتہ رہ گیا جانے جائے گی پاکیں کو لا جائے لا جائے لیں کو لا جائے باقی بات یہ ہے اگر زیادہ نیک شریف ہو شاہر دشی ہو آو مبارا کریں گے دیرہ خاندان لپوہ دا دشمان ہوئے اللہ وہ دی شکل خندیر دی بڑا دے لے او میں کوئلے امام بارے چاہنا میں کوئلہ انسفیت رکھے ساں تسا علم چبائے اللہ صلی اللہ مقسم دعا اے اللہ صلی اللہ جو جرہ جھوٹا ہے اندھی شکل سوار دی بنا لے دیکھو تسا تسا جان دے نہیں اللہ میری نسرت کرے نہیں باقی میں ٹوا کو آکسا محاظر نہ لاؤ آکھے این جہان سالے نال تاون کہیں نکیتا اللہ دی عدالت سخت ہی میں محمدی مسلمانہ حضرت علی میرا پیلے میرا کی دا ہے اللہ دا شہرے مولا دی طاقت ورد دی لے رے نہ پیر علی دے کئی خلاوت کسی ہے نہ سیدہ بطول دا کئی باق کسی ہے ہمیں اسے شہین کم ورے نا کھوئی نا را نا کھوئی نا را نا طاقت اللہ دی شایے کوئی نہیں کھو سکتا میں تعدہ سارے لوگ بھائی بھائی بن کے اللہ دے دین دا پرچام اٹھاؤ پاک پیغمبر دے ہر فیشت گردن جھکاؤ رحمت اللہ علیہ وسلم دے نقص قدم کے جاؤ تسی حضرات اس بات دے را دیو نہ را دو ملکی چیتی حاد ہوئے کے نہ ہوئے جرے بول سکتے ہو زور نہ بولو جرے نوے بول سکتے ملک بیچ امن ہوئے کے نہ ہوئے اتحاد ہوئے کے نہ ہوئے نبی تے نبی دے صحابہ تے آہل بیدی تعریف ہوئے کے نہ ہوئے ملک مولا علیہ دا غلامہ وعد وعدہ کرے نان جو حسن حسین بہشتی ان بہشتی نوجوانے دے سردار ہیں یہ دل ازاری دا واضح یہ لینا توساں کتاباں چھپا رکھیں ابو بکر عمر فیرون وہاں مانند یہ شیعہ مذہبی وے مذہبی میں ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ بہترین خل خدا یمد خدا دی بہترین مخلوق کے توساں اتنا آفاز کرے سو صدیق تعلید غلام دی تقریر نہ تھی تھی فیثل اچھیمن افسران گول مول پالیشی کو ختم کرے وعدہ سرکاری وکیل آوے میدادہ منتی جہاں در سمجھوتا ہو جاوے اللہ پاکستان کو دین دنیا دی ترقی عطا فرماوے اللہ کرے سال ملکت نظام مصطفیٰ آوے اللہ تقریب کاری کرنشا کو بچاوے سارے کے حکام کے امام کو نبی پاک دا سچا غلام بناوے پاک محمد دے کلمے دا قانون آوے کے ناوے نبی دی سیرت سالے گھرے میں چاہے آوے کے ناوے نبی والا عقیدہ تے عمل آوے کے ناوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس تعلیم آوے کے ناوے میں تھی یو بات کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے لوگو نویرون مناظرکم بی صلات و قرات القرآن اپنے گھرنکو نماز نال منور کراہے قرآن دی قرات نال منور کراہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلو عبادت امتی قرات القرآن میری امتی بہترین عبادت قرآن دا پڑھنائے قرآن پڑھنمالائی میں ہے جنہیں رب نال گلنا پیا کرے نہ ہوئے نبی دی شیر الدجل سے پیارے سارے متحد تھی کہ صیرت کو اپنا ہو حدیث پاکی سامنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی جندگی دا کوئی لمحا اللہ تے ذکر کلو خالی نہا نبی پاک جاگ جہو میں نار رب نو یاد کرنی ہاں نیدر ہمیں نار رب نو یاد کرنی ہاں اللہ پاک نے مومنین کلو مطالبہ فرمائے یا یا اللہ زین آمن اذکر اللہ ذکر کسیرا اے ایمان والو میں خدا کو زیادہ یاد کرا ہے فَقْرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَلَا جُنُوبِكُونَ کہلتے پھر جئے اُرزے بانے لیتے و میں خدا کو یاد کرو فَقْرُ اللَّهَ قَذِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُبْلِعُونَ میں خدا کو زیادہ یاد کرا ہے تو زی کامیاب رافو نبی دی سیرت ذکر اللہ نبی دی زندگی اللہ دے دین واسطے وقت نبی شونے فرمائی مُرُونَ سِبِعَانَكُمْ بِسَلَا تَغَابَلَغُونَ سَوَا جَلَهَ طَالِ بَچَّهِ سَغْزَالْدَ دِن نمازدہ کو وَجْرِ بُوْحْمَلَهَ حَائِزَا بَلَغُوَ جَلَهَ دَانْ سَغْزَالْدَ دِن چھپر مارک نمال پڑھاو نبی پاک دی شریعتہ دی کرنے سگدہ بیٹھ کے پاڑ بیٹھنے سگدہ لیٹھ کے پاڑ رکھو سجدہ نائیں کا سگدہ اشار نال پڑھ وضو دی طاقت رہیں تو یوں نال پڑھ میدان جنگ دندر گھولے تھی کانتے دھواریں تھی اٹھو نمو کا نہیں مردہ کانتے نماز ادا کریں نماز قضا کرنی جادت کوئی نہیں حضور فرمائے قُرَّة وَعِنِ فِي الصَّلَاة میرا دل دماغ اکھی نماز بھی ٹھنجان تھی نماز پڑھو تو الے دل دماغ اچھ نور ہو سی مسئلے سمجھا سا بات پیغمبر نال پیارے حضور دے نقشے قدم دے چلو قرآن دی طلافت زیادہ کرو اللہ دے دین دا پرتم اٹھاؤ دین دی محنتی تراؤ تبلیغی جماعتنا جلے لاؤ محنت کردے کردے اللہ دی عدالتی پہ جاؤ تو اللہ دی قسم موت دے باپ دولے وافتے بحیش دے دروادے کھلے پائیں نبی ایشہ نے فرمائے جرہ آخرت وافتے محنت کر کے ویسی جب مومن اللہ دی بارگاوی تحادر ہو سی جلے مومن تے موت آسی مومن کو اللہ دا دی دار تھی سی مومن آسی کاش ایک کلو کئی سال پہلے ملو تے موت آوے ہاں مومن کو اللہ دا دی دار پہلے ہو جاوے آ اللہ دی قسم لوگو مومن واسطے بحیش دے حورت قضور انتظاری چن مومن واسطے بحیش دے شربت کی آرے نبی ایشہ نے فرمائے اللہ پاک جس مومن کو میدانے کیامت اندر بحیش دے شربتہ ہی گھوٹتا کرے سی بحیش دے تاخلے تا ہی مومن کو پیاس محسوس ہونا تھی سی کیا مدہ پنجاہ ہزار سب سال والا دی انہیں گزر سی جنہیں اکھ پہ جھمک دی ہوئے محنت فرماؤ باقی وہ سچے جرا فازگے تسا سنے علماء کنے یہ پل سرات جہنم دو تو ہنی تلوار کنے تیز تیٹی ہوزی وال کنے باری تیٹی ہوزی اگ دیانگا رکنے زیادہ گرم تیٹی ہوزی لیکن وہ آدمی میں سے تقریب ہوزی جرا آخرت واستے محنت نہ کرے سی جرا آخرت واستے محنت کرتے ہوئے سی پاک پیغمبر دی سنت ادا کرے سی حضور دی ہر سنت تے سیرت کو اپنے سی جلے پل سرات تے قدم رکھے سی پل سرات جہنم دو تو ہنی ہے جہنمی چوہ وعدہ سی محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا تیرے نور تے لاکے لار میں جہنم دی آدھویں نیبوش دیئے میں نے اس وقت سے تو اگر درخواست کرے نہ حضور دی سیرت دی جلسہین عزیزیں کرائے تو سیرت کو اپکاو رحمت اللہ علمین دی نقشے قدم دی جا میں نے تکریر جی میں بتا دا رہا میں نے بلہ واضح ہی ہوئے محمدی جلدی 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 ج şehadat کمال او جو صوم نبی پاس فرما دے نمازان پر ہو جو صوم نبی پاس بimated ادانہ آنکھ ہو جو صوم نبی پاس ب·· Clyمارد مضو کرو جو صوم نبی پاس ب exacerb میرا دین و جان محمد الرسول اللہ میرا دین صبان محمد ر 뒤 اللہ میرا دین بیان محمد الرضول اللہ میرا دین فرمان محمد ر في اللہ خدا جلال محبتی و اعتمائے محمد پیچھو لگے آؤ پیچھے ہی باپتے را دی بیچھو نراب منگال مندہ تنام پیا کرنا لانتہ تنام پیا کرنا کئی نہ دل تنام پیا دکھیں مہدنبی دی سیرت دی دعوت پیا دینا وقت تُسایں پرچا پہ لکھیں لیو انجلے استاد نہیں پڑھیں دا رشید ابن رشید کتاب کی میں سنجیسی کہیں گو رشید ابن رشید کتاب نہ لکھئے نہ میں اندھی تائیت تصدیق کی تیئے نہ اندھی تائیت تصدیق کی تیئے اندھی شہرال ہے جو ہر پر تھے اندھی دوامیں کی تھوانا اردو نہیں پڑھے اگر کوئی آدمی ثابت چاہ کرے جو کتاب میں لکھی یا اندھی تائیت تصدیق کی تیئے تقریج لکھیے دا ہزار روپیہ نکھ دینا کوئی اردو پہ لکھا پڑھے میں چھپ کر بس کتاب کی نہ ہو میں لوگ کتاب نہ کوئی تعلق نہیں میرا یدید نہ کوئی تعلق نہیں میں یدید کو اچھا نہ سمجھیں دا میں حسین یا میرا کیدہ ہے حضرت حسین بہشتی ہے بہشتی نوجوانندہ سردار ہے کیونکہ حضور صحیح فرمائے انہا لحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ میرا حسن حسین بہتین و جوانندہ زردار انہا لحسن والحسین رہی حالا یا من الدنیا حسن حسین میرے پھولن جیر اللہ نے من دنیا جنلتا کیتے حضرت حسین دی محبت میرا دین حضرت حسین دی محبت میرا ایمان جیران خاندر نبوہ دے گھرانندہ دشمن سنن دے ندی کن اور بندہ بے ایمان اس آل محمد دے خادم ہے سادہ سونا حسین قرآن دے حافظ ہے اس آرے بچے قرآن دے حافظ ہیں سابت اللہ دا فضل عدیم ہے میرا بھائی قرآن دے حافظ بیٹا قرآن دے حافظ میرے بیٹا قرآن دے حافظ اوہ حسینی ملنگا تو سارے شاہری چوہیک شیعہ بچہ تا قرآن دے حافظ کیا دکھا میں بات کرنا چھوڑ دے سا ایک بچہ شاہر والے وفد بنا کے گئنے اسی شیب تو آرام کیوں کلن لے میں آخر شیعہ جو تھے افسر آرام کیوں کر رہے افسر شیب شیعہ جنائے ہنگام بازیدہ یہ مسجد ظالم سفید میرے شردت خدا دا قرآن نئے مذہب نمغالطہ اسلام دے خلاف سادے چھے قرآن دے خلاف سادے چھے نبی آخر زمان دے خلاف سادے چھے پاک محمد خاندان دے خلاف سادے چھے قرآن سخت رکھی قرآن تیامد نمار شاہرالے ناکہ ایسا کو نافی درسیا سنیہا پوچ گیا زندگی دا پتا کوئی نہیں سنیہا پوچ گیا اللہ دیا دالت چاک سوٹ درسیا مسئلہ دے سیدھا سیدھا کرنے باقی رشید ابن رشید کتاب خارجیں دے لکھی ہوئی ہے سننیں دے لکھی ہوئی نہیں محمد دین بٹ اللہ اور دا لوہارے دکھانے اندی لوہے دی ان لکھیے کہیں سنیہ مولوینی لکھی نہ کہیں تصدیق کی جکر کوئی تصدیق ہے نیسا را اندر کوئی تعلق نہیں یہ کہیں دیکھے تانسوی شاہی میں کنہیں لوگ ان کو سنیے جو تو آدھا نہ کھن 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 کہتو آپ کو گھلیں گے پیردے من گھلیں اندر کوئی گھلیں اندر کوئی گھلیں اندر کوئی تینے بے سمیج جو تھے بے سمیج بچے کوئی جو دوائی پھیلیں دنوں کو چک نہیں مار بیندے دونوں میں شودی کوشش کرن دیے میں چاہتا ہوں رہی پیٹا تو ایک روپیہ مٹھائی جاسے رہے تھا میں نہ پینا پیچھے چاپ پکڑن دیے تو اندے ہاتھیں دے پیر چاہ رکھن دیے تو شودی ہک ہاتھ نال اندے ڈاند پٹن دیے لونج ہاتھ نال دوائی پیلن دیے پیچھے شلی بال ماں کو چک مار بیندے پیچھے ماں دیا انگلی لو لہانتیاں پر آنیا تو سیمان اللہ تو ماں دے سینے بھی جو بچے دی محبتیں بیمار کو بدعا کریں یہ وہ تختہ مکلی برباد تھی میں کو چک مار این آدھی ہے اندے سینے بھی چک محبتیں آدھی ہے میرے بچہ آم میرے انگلی نو خیر ہے اللہ تیلی بیماری چاہت دور کرے میں کوئی جرے گاہیں کرے نا میں دے گاہیں دی خیر ہے اللہ انہ دی بیماری دور کرے شاللہ پاک محمد دی سچے غلام بان پو من خدا انہ کو ماف کرے میں انہ کو ماف کی دی مرہ مقابلہ کھانی میں ترانہ تنیت یہ کورس دا جہانے وطن اصلی موت دے پا دے تو سینج پکایی بنیو موت کلو لگ دے و لڑھے جناب ایمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توفت المومن یا الموت موت مومن دا توفائے موت مومن واتے خوشباد خوشبودار پھولے موت مومن کو بہید داخل کروین جی موت مومن کو وطن غریب پوچیں جی موت بہید داخل کرنے بعد ہور قدورت بہید باقینا مالک بنین دی شرطے ہیں جو کورس واسطے محنت کر کے جاؤ اللہ دے ان کی ہانج کامیابی حاصل فرماؤ تو بہید دروادہ کو کھولا ہوئے باقی کئی مسئلے دے مطلق پر جی لکھو انہیں خام خات اشان وقت اپنے خرچ نہ کرو میرے خرچ نہ کرو اے اردو چاہتا پڑھوئے نہیں ہوئے اے کہیں لکھے اے کہیں لکھے فشاک وائکے نے جو دیو بندی آدن نبی دا خیال آوانیے تو نمار کرٹوے لیے تو جانور دا خیال آوے تو کوئی دار نہیں میں توساں کو لوگ پوچھ رہا اے خیال بندے کو جہرے آندن اے تو غیر اختیاری نہیں ہوندے اکسا آندن کے نہیں آندے بندے دا فاست اختیار ہے کوئی اے تو بے وسی گالی ان اللہ یعزو بللہ اگر علماء دیبان این آدن جو خیالی نبی دا ناوے خیال توسی کی نہیں اختیاری کی نہیں بندے دے کب دے بھی کے بات نہیں خیال اختیاری غیر اختیاری آوے نرانن اے توہاں کو کہیں نبی دا خیال ناوے ان خیال کریں تا دیو بندی رکے نہیں ہن تے نبی دا نا بیٹھے گھندن تا زبان نال بیٹھے آدن السلام علیکہ ایوہ النبیو اشہدن محمد نابدو ورسولو جت رہتن یہ الفاد ناک نمال پوری چیزی توں تا دا میں ادن خیال ناوے او تا دن زبان نال ناک سو نبی دا ناک نمال نتیسے اللہم صلی اللہ محمد ناک سو نمال پوری نہیں اللہ تب نے کور نہ میرے کرو میرے شاہرہ لےو اوکے تھی شاہرہ باقی اردو چوہ کو سمجھینا نہ تھی اچاسدہ اشہ محمدی مسلمان ہیں نبی دے غلام ہیں جرہ نبی نال تعلق نہیں رکھیں دا ہوتا اسلام نال تعلق نہیں خدا کو بندہ لکھتے قرار دا فہمانے جب تک محمد مصطفیٰ دی رسالت نمال ایسی مومنٹ مسلمان نہیں ہو سجدہ باقی یہ کہیں لکھے جو ڈاڑھی دے متعلق انتوسان جملے میں لے پکے نہیں ہوئے یاد کریں نہیں ہوئے باس انہیں ہنگامیں دے تے تخریب کاریں دے گلہ سن کے وقت گلہ لے ہو نبی پاک دے گمانے حکم مسلمان اے جاں مل جاوے سیرہ دی کہیں کتابی چو جو انڈاڑھی کتروائی ہائی تے موٹھکنے گھٹ رکھائی ہائی استعمال فرمائیں اگر نبی پاک دے زمانے حکم مومن مسلمان ایسا مل جاوے جرہ داڑھی کترہوے تے موٹھکنے گھٹ رکھاوے درصدار روپیہ نک دینام لے سا حکم مسلمان ایسا نہیں مل دا اتوہ سے سالے علماء نے لکھے کم از کم مومن دی داڑھی مٹھوے جہے امام دی داڑھی موٹھکنے گھٹے نہ اندے پچھو فرد نہ مات جہے دے دیو بندی بریلوی آر حدیث سارے عالم اس مسئلے تے متفقنے دنیا دی عدالتی چونما وکیر رکھیں دے اللہ دی عدالتی کی جو گلیہ ترکیا وکیر پیش کرنے چونما وکیر رکھیں شریعتی میں آدھی ساری جو بہتر آدمی مسلطے آوے ہر مومن مسلمان ایسا وکیر اگو کھڑاوے جو اللہ دی عدالتی کامیاب ہو جاوے باقی دے نبی دے عشق دے محبت دے متلک دے بندے پرچیں سرچانگے لکھینے پہیں اجت تُسنا جو آجوں میں محمدی مسلمانا علماء دے بان سنین حنفین اور انہیں حدیثیں یا شریح لکھین توال علمی تقائنی مخاری شریف دی شرعہ فیض الباری دے بنیا لکھی لام دراری دے بنیا لکھی مسلم شریف دی شرعہ فاتلم علم دے بندی لکھی ابودعو شریف دی شرعہ انوار محمود بدل مجود دے بنیا لکھی ترنی شریف دی شرعہ عرب شدیت کوقع بدلی دے بنیا لکھی مشکا شریف دی شرعہ تعلیق سبید دے بنیا لکھی میلے پاک پیغمبر دی سیرت دی کتاب لکھیے جو زمین تیجہیں کتاب کہیں لکھی تو اسے والو ہے سیرت دی کتاب چاہیے کھنا زمین تیجہیں کتاب کہیں لکھی اگر ایک ایک لکھیے تُسا مطالعے والے کیتن تعلیم جافتہ والے ہو دعوائی والے شہرہ لکھوں کتاب لکھاؤ پنجاب ہزار روپیہ نجدی نام لے سانجے سادے سوا یہ جہیں کتاب کہیں لکھیے تھا ہیوی اردو دی کتاب سیرت دی کتاب ہے پنجاب ہزار روپیہ نک دینا سیرت دی جلسہ سیرت دی کتاب اسا نبی دی غلام ہے نبی دی موجہ آتے سالے ایمان نبی دی کمال آتے سالے ایمان نبی دی آدھا آتے سالے ایمان نبی دی نشک و برخا آتے سالے ایمان نبی دی سونی سیرت ایمان سونی سورت ایمان کیا لاتب کے ہک پاسے نویں جان ہک پاسے نبی تیولی ہک پاسے غوث تی کتب ہک پاسے نور تی بشر ہک پاسے عرشی برشی ہک پاسے عشت کرسی ہک پاسے خانہ کعبہ ہک پاسے اکیلا محمد مصطفیٰ ہک پاسے ساراکار خانہ کائنات دا پاک محمد دی شان تیلم تی کمال تی بغیر ویدہ مقابلہ نہیں کر سکتا خدا اپنی خدا اج وعدہ اولا شریک اللہ مصطفیٰ پی مصطفیٰ اج وعدہ اولا شریک اللہ ہے اللہ رے تدبیر آنے رسالت ربابا آنے رسالت ربابا پرچہ لکھانا آسان گالیں کٹھن بالکل آسان ہے لوگ گالیں کٹھنن اصلا نبی دا پیغام پوچھے نہیں ہے پیچھے لوگ کو بھائینا دا ایسے ناب ہے ناب ہے ہاں نہ تیلے کولو جو مچھے ہم بے نہ ٹرک لاتھے کہ میں کھٹے ہم بے نہیں ٹوک رہی ہاں گھنایا تو کیوں پریشان سرگردہ نہیں ہاں ہے سہین آلے محمد دا شہدائیہ میں دنگا نہیں کٹھنے آخر دیری آلے کئی آئے بیٹھن سارے سنی شدہ جراو تہے ملازم سنی جرہ کلو پوچھو وداف سرو چوٹے آلے ملازم ہے سارا افلام ناغ تلو کوئی نہیں ہے آلے محمد دا گزارا دوسرے مدحب دے لوگ دیرہ شیعہ سپائی ہو سی سارے پھانے کو کنائی کھڑا ہو سی سارے افرے کو متوبنائی کھڑا ہو سی مرنالگل کرنے جو دے کام کرنے کائنی شدے یہ ساری کاروائی جو پی تھیں یہ تخریب کاری دی بندے تو مست بیٹھن وہ سچینے نہیں توجہ کرنے نہیں یہ ہنگام ملک کون پیا کرنے ایک کوٹے جو سکول دے بچے یا ایستان لوٹے نے کار حل کیا ہی جماعت نال تعلق رکھیں نہیں ہاں کہ تم مرے کلو دو بلائے لیں شوائے دیں اسلام پاکستان دے وفاددار ہیں انہیں دے نگاہ ایران تے کھڑی ایران دے نارے کھڑے مرے نہ یہ عربستان دے خلاف ساجز کریں نہ پاکستان دے افسریں کو پریشان کریں نہ اساں امن چاہیں اتحاد چاہیں لوگ سوچیں غور کریں فکر کریں باقی سادے سودے سارے لوگ انہیں کہیں کو ورگلائیا یہ وہابی وے منکری وے میں محمدی مسلمانا نبی غلیہ دا غلاما صحابہ اہل بید دا خادمہ میں جہاں لکھار جسار تنسوی مولا علی دے قدمے تو قرمان ہو جامن علی دا شان ودے سنی دا ایمان ودے ایسا کوئی دل آزاری دی گل کر سکتے ہیں کتاب اپنی گھنو ہے یہ جہاں کتاب اگر ہو گئی تھا یہ نبی دی سیرت دی کتابیں اردوج لکھیں اندیچ نبی دی سیرت میلاد لکھیں علماء دے بندہ کمال دیکھو حدیر جنشری لکھا نبی دی سیرت والی کتاب لکھی چانسو سفیدی کتاب لکھی نبی دی میلاد لکھیں نبی دی میراد لکھیں نبی دی موجزات لکھیں نبی دی عبادات لکھیں نبی دی معاملات لکھیں نبی دی آزات لکھیں نبی دی نشاست و برخواست لکھی نبی دی افات لکھی چار سو سفیدی کتاب نبی دی سیرت دی لکھیے کہیں پھر کہتے آدمی جو یہی کتاب آئی تینی لکھی اگر لکھیے دکھاؤ دیکھ جی تُسا وہ پنجاہ ہزار روپیہ نہ دینام لے سا کتاب سٹیج تے چاہیے ان تُسا حضرات پہلے لکھے کیوں ہے تُسا حیران ہو سو جو سیرہ جن کتابہ انتر لوگیں بڑھیں لکھیں میں کوئی قرار ہے ایک دو کتاب نہیں لکھی جناب امام الانبیاء محمد مستویٰ سیرہ جن ہزارہ کتابہ لکھا گیا لیکن تر سے طریق دی کتاب آئیتیں کئی نہیں لکھی ان دی خصوصیتے ہیں جو سارے علماء نے احتمام کی تے جی میں نبی سہیں دی صورت بیدا گے حضرت جابر فرمینہ چوڑی دینام نبی پاس دے چرے سے نگاہ کرینہ چوڑی دے چندر جدید بھمینہ جب نبی پاس دے چرے سے میری ہگاہ پونی ہے چوڑی دے چندر منو بے مور نظرانہ نبی دی صورت بیدا علماء دے بنھے تمام کی تے نبی دی شیرت والے کتابے کہیں ہر دوتے نکتے دا داغ نہ ہوئے چال سو صفے تائیں ہک ہر ستے نکتہ کوئی نہیں کتاب سچیتے اصلا کم پہ کرنے ہیں حاکم صاحب اصلا کم پہ کرنے ہیں لوگ تو تقریب کار ہیں نہ آپ کم کرنے ہیں نہ تو آپ کو کم کرنے ہیں بات ہی میں روز چاہوال شہنن فلانی گال تھی گئی نہ میں جہاں تقریر کی تے آجر نہ تھی بے کوئی بندہ مویا پہ میرے بعد نہ کئی نصار نکل دا پہ ان چاہیتے ہیں جو جرہ وفدگی ہاں ڈی سی صاحب جرت کرے تھا ہمیں انہیں کو ڈھک کھڑاوے ایک نمار باستے تو کہ تقریب کاری ختم دیوے نہ تے آئے دن میں پریشان کرے کرے سن میں کو جو چاری سال پہ باز کریں یہیں سن دے پہو حرام اکابا مجد نبی تقریران کیتا انگلیرت افریقہ تقریران کیتا بنگلہ تے دہ دورہ کرایا پاکستان پیچھا وقت قرولہ کرا چیتا ہی ما تقریران کیتا ہر سال میں علماء کو مرک ننگر پڑھیں دا دا ہزار عالم میرا شاگرد دے اگر کہی جاتے میری تقریر تے فساد تھے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا پاکستان دی سائی زدانیہ کو چینلنگ کریں نہ اگر فساد تھے تو میں تقریر ہیں دا نبرا کرے سان ہی کھولا دکھاؤ بلکہ حکومات پاکستان میں کو گالی مار دے میں نے خون ماں پھر باکستان دین دے دشمنی میں ساتھ شاہ کریں دن بیچے کیڑے میڑے ٹکیں دن اٹھو دو تے بھیجی آڈر انہی تقریر بن کر دو با آڈر شاڈر چاہیی نکم میں چاہیی ودننکو لانہ کو دوانہ کو کامنا کو تقریر دینا تھی مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں امانت ہے ان کی بسط چان دیں گے حضراتِ گرامی اس تقریر کا بقیہ حصہ کیسٹ نمبر دو میں سمات فرمائیں شکریہ